آپ کا ہماری چینل پر صحبت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو عشب ہونی سے بچنا ہے تو مندر کے اندر کبھی بھی کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ میں آپ کو پدھو پران کی حساب سے بتانے جا دوں پدھو پران کے انصار پچیس اپراد ایسے ہیں جنہیں مندر میں خداپی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس اپرادی کو دیو کے خوب کا بھاجن بننا پڑ سکتا ہے جو کے نیک پرکار کے سنگٹوں کو لاتا ہے مندر میں جوتے چپل پہن کر یعنی آپ جاتے ہیں تو آپ کو بھائی نقصان ہوگا تو مندر میں جوتے چپل پہن کر نہیں جانا ہے بھگوان کے سامنے جا کر پرانام نہیں کرنا دوسری گلتی ہے تیسری گلتی ہے اشد اوستہ میں بھگوان کو پرانام کرنا بینہ نہائی دو چلے گئے کبھی بھی حرکت نہیں کرنا چاہیے بھگوان کو ایک ہاتھ سے پرانام کرنا گلت بات ہے بھگوان کے سامنے ایک ہی استان پر کھڑے کھڑے پر کرما کرنا ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے پر کرما نہیں کیا جاتا ہے بھگوان کی اور پیر فیلا کر بیٹھنا بھگوان کے آگے پلنگ یا کارٹ پر بیٹھنا بھگوان کے سامنے سونا ان کے سامنے کھانا کھانا ان کے سامنے چھوٹ بولنا ان کے سامنے زور زور سے بولنا ان کے سامنے آپس میں باتیں کرنا ان کے سامنے رونا چلانا ان کے سمک کسی کو پیڑا دینا ان کے سامنے کسی سے چھکڑا کرنا بگوان کے سامنے کسی پر ہمیشہ کرپا کیا گی چیز یا ان کے سامنے مطلب کیسے کرپا مطلب وہاں پہ اگر آپ کسی کو دان دکشنا دی رہے ہیں تو ٹھیک ہے منہ وہ گھونڈ نہیں آنا چاہیے کہ میں کسی پہ کرپا کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی کرپا بھگوان کرتے ہیں مندر میں کسی استری سے راگ لاغ لپیٹ سے باتے کرنا کبھی نہیں کرنا چاہیے بھگوان کے سامنے کسی کے نندہ نہیں کرنے چاہیے ان کے سامنے انہی کسی کے پرسنسہ استوطی بھی نہیں کرنے چاہیے ان کے سامنے شریل صفد بولنا یا کسی کو گالی بکنا بہت بڑا پراد ہے بھگوان کے سامنے ادھو وائیو کا اتیاق کرنا بینا بھگوان کو بھوگ لگائے کچھ کھانا پینا یہ بھی غلط بات ہے سامان سے رہتے ہوئی سامانے وسطوں سے بھگوان کی پوجا کرنا اپنے دوارہ اگائے گئے فل ساکھ سبجی یادی کو پہلے بھگوان کو بینا سمرپت کی اپیوگ ملانا یہ بھی غلط بات ہے بھگوان کیوں رپیٹ کر کے کبھی نہیں بیٹھنا چیئے تو دھنیواد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمینٹیں دیچھیں دھنیواد موسیقا